نسیم الشوق اللہو فی الحنایہ وحب البذل من خیر السجایہ تجمل بالعطائت عش کریمن و تلقس میرے مطرم بھائی اور دوستو بنانے والے اللہ نے انسان کے اندر کچھ بنیادی خامیاں رکھی ہیں وہ ہواوں میں اڑے وہ زمین کا سینہ چاک کرے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترے وہ کائنات کے خزانوں پر قبضہ کرے وہ میدان کا شیر نر ہو خزانوں کا مالک ہو یا جونپڑی میں رہنے والا فقیر فقیرن ہو محل میں رہنے والا امیر امیرن ہو شاہ و گدا ہو بنانے والے نے بنائے یہ ایسا ہے کیسا بنایا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اے میرے بندے تُو جلد باز ہے میری صرف زبان ہے الفاظ قرآن کے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ میرے بندے تُو جلد باز ہے اور کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْنْ جَدَلَ غُصَبَوتَ ہے تیرے اندر لڑائیاں بہت کرتا ہے اور کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ ناشکرہ بھی بہت ہے تھوڑا سا جھڑکہ لگا دوں تو مجھ سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہوں وہ ساری نعمتیں میری بھولا دیتے ہوں اور کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ بَخِيل بڑھے ہو چار پیسے دے دوں تو پھر تیری حوثی نہیں ختم ہوتی جوڑنے کے چکر میں ایسا بھاگتے ہو ایسا بھاگتے ہو کہ صبح سے شام تک وہ پونڈ ہی پونڈ لبے ہو اور وہ میں کوش ہے لب بیتن لبے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ بَخِيل بڑھے ہو اور گیا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَ بے صبرے بہت ہو اور گیا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَ ظالم بہت ہو تو ذرا سی طاقت دے دوں فیرون بن جاتے ہو وہ جاہل بھی بہت ہو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ اور علامہ بن بیٹھتے ہو اور کیا ہے اِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُور کوئی عزت دے دوں تو تیرا تکبری نہیں ختم ہوتا تیرا فخری نہیں ختم ہوتا تیری گردن ٹڑی ہو جاتی ہے تیرے پاؤں وزنی ہو جاتے ہیں انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتا تھوڑی سی عزت دے دوں یہ میں نے قرآن سے آپ کو ایکس رے کر کے پتہ یہ تارک جمیل بھی یہی کچھ ہے اور جو میرے سامنے یہ مجمع بیٹھا ہوا یہ بھی یہی کچھ ہے اور اس کو میں پھیلا دوں تو پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے تمہاری حیثیت اور اوقات کتنے الیگیشن لگائے کفور ناشکرہ قطور بخیل عجول جلدواز قطور حریص حلوع بے صبرہ جہول جاہل ظلوم ظالم فرح اوقات بھولنے والا فخور متکبر یہ میں نے صرف جو اچانک میرے ذہن میں آیات آئیں وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں یہ وہ بنیادی نقائص ہیں جس کے ساتھ تارک جمیل اس دنیا میں آیا اور جس کے ساتھ مرد اور عورت دنیا میں آئے ان کمیوں کا اعتراف کروا کے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور بندی اپنی مرضی پہ نہ چل اللہ کی مرضی پہ چل کہ تیرے اندر جلدبازی ہے تو فیصلہ صحیح کیسے کرے گا تیرے اندر ظلم ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیری اکل تھوڑی ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا غصہ اکل کو کھا جاتا ہے اور غصہ تیرے اندر بھرا ہوا ہے تو تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر ناشکری ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر ظلم ہے جہالت ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا تیرے اندر تکبر ہے فخر غرور ہے تو صحیح فیصلہ کیسے کرے گا لہٰذا کیا کر اپنی چھوڑ دے اللہ کی ایمان